پاکستان کے ہاتھوں نیوزی لینڈ کو عبرتناک شکت کا سامنا کرنا پڑا بابر رزوان اور حالی سوہل کے بعد نصیم شاہ نے بھی پہترین پرفرمیس دی اس کی تفصیل کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم پاکستان ورسیز نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا اوڈی ای میچ کراچی میں کھیلا گیا پاکستان نے شاندار پرفرمیس دکھائی پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا جو صحیح ثابت ہوا پاکستان نے بھی ترین بولنگ کی نصیم شاہ نے پانچ وکٹرلی اور ساما میر کا ڈیبیو تھا دو وکٹرلی اور دو سو پچھونجہ تک محدود کیا نو قراری اوٹ تھے ان کے اس کے بعد پاکستان نے بیٹنگ کا گاز اچھا کیا لیکن امام الحق جلدی اوٹ ہو گئے فقر زمان نے نیس سنچری بنائی بابر آدم نے نیس سنچری بنا کر سٹمپ آؤٹ ہو گئے بہترین بیٹنگ کی پاکستان نے آئیے ہم آپ کو پاکستان ورسیز نیوزی لینڈ کا سکور کارڈ بتاتے ہیں فقر زمان نے فیوٹی سکس رنڈ بنائی امام الحق الیون بابر آدم سکسٹی سکس نزوان سیونٹی سیونٹی سیونٹ ہارس ٹھائٹی ٹو اور سلمان نے تیرہ رنڈ بنائی بولی میں کچھ اچھی نہیں ہوئی بریسویل نے صرف دو وکٹرینی ہیں فلیپس اور سوٹیز ہیں ایک اک لیے دو سو پچھونجہ رنڈ کے جواب میں پاکستان نے اٹھالیس شہریہ ایک آور میں دو سو ٹھونجہ رنڈ کا مکمل کر لیے پاکستان کے لیے یہ بہت اہم جیت ہے اور پاکستان کو لیڈنگ کی طرف لے جائے گی اسامہ میر کو بیسٹ پرسفورمس آوارڈ دیا گیا اس کے بعد آگا سلمان کو بیسٹ فیلڈر کا آوارڈ دیا گیا اور نصیم شاہ کو پلیئر آف دی میچ کا آوارڈ دیا گیا آپ کو پاکستان کی پرسفورمس کیسی لگی ہمیں کمیٹ میں بتائیں اور چینل میں سبسکرائب کریں